اسلام علیکم ساتھیوں آج ہے جمعہ کا روز نو فروری اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے میں نو دس گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک تاریخی مومنٹ ہے پاکستان کے لیے جس طریقے سے اس مومنٹ کو اس ریولوشن کو چھینائے جا رہا ہے پلٹا جا رہا ہے وہ بھی ایک تاریخی مومنٹ ہے اس ملک کی تقدیر کے لیے اس ملک کے مستقبل کے لیے یہ ایک پیوٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ ہم نے اتنی بلیٹنٹ ریگنگ اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ان فیکٹ اتنا برا حال ہو گیا تھا ریزلٹس کے ساتھ جو آ رہے تھے یہ جو فارم فورٹی فائیو کی بات کی جاری ہے ہر پولنگ سٹیشن سے یہ نکلتا ہے فارم فورٹی فائیو یہ پھر کالٹ ہوتا ہے گا پیرنٹلی فارم فورٹی سیونز میں اور رات کو ہم نے دیکھا کہ کھل کے سب چیزیں سامنے آ گئیں اتنا برا حال ہو گیا انجنیرز کا دو سال جو انہوں نے لگائے لندن پلان سو کارل لندن پلان کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اور لیڈنگ اپ ٹو جنرل ایلیکشنز ان پاکستان اتنا برا حال ہو گیا ان کا کہ پہلے تو ان کے جو یہ ایمپورٹڈ ڈاوٹس اور ٹولز تھے جو یہ لندن سے لے کے آئے تھے وہ بھاگے پہلے وہاں سے پھر آرمی خود کھل کے سامنے آ گئی اور ای سی پی کے آفیسز کے اندر لوکل پولنگ سٹیشنز کے اندر سب چیزیں اس نے ہاتھ میں لے لی اور ہزاروں کی لیڈ ہزاروں کی لیڈ جو چل رہی تھی وہ چند گھنٹوں میں فلپ کرنے کی کوشش کی گئی مگر اتنا بھاری ورڈکٹ آیا ہے عوام پاکستان کی طرف سے اس نظام کے لیے کہ نو میٹر ہاو مچ یہ رگنگ کر لیں اب نو میٹر ہی جتنا بھی کوشش کر لیں اس چیز سے اب یہ بھاگ نہیں سکتے یہ پھز گئے ہیں یہ پتلی گلی میں نیرو سٹریٹ میں پھز گئے ہیں یہ جا کے انڈ میں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اتنی پولٹیکل انجنئرنگ اتنی سپریشن اتنا تشدد اتنی بربریت اتنی فاشیت کرنے کے بعد باوجود بھی یہ آکے پھز گئے ہیں اور کیا کہنے یعنی عوام پاکستان نے میری اپنی زندگی میں تو میں نے ایسا نہیں دیکھا بھائی انڈیپینڈنٹس آزاد امیدوار کس طریقے سے یعنی سٹرپ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو اس کے نشان سے اس کی لیڈرشپ سے اس کے کارکنوں سے ہر چیز جو ممکن تھی جو کی جا سکتی تھی اس کے باوجود لوگ نکلے انہوں نے تھپا لگایا انہوں نے اپنے تقدیر کا فیصلہ خود ہی کرنے کی کوشش کی اور اب یہ سمجھتے ہیں یہ ٹولہ سمجھتا ہے کہ یہ اس تقدیر کو یہ اس ریزلٹ کو ڈنائے کر سکتے ہیں ڈاکہ مار سکتے ہیں بہت ہو گیا ڈاکوں کا ٹائم جا چکا ہے جانی it's over now اور یہی بات نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے رادے آپ کے پلان آپ کے منصوبے اس کے منصوبوں کے سامنے کچھ نہیں ہے اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں مگر ابھی بھی جنگ باقی ہے ان کے لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ اتنے یعنی روی ہو چکے ہیں واضح ہو چکے ہیں اتنے ننگے ہو چکے ہیں وہ کہ اب چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا اور نہ صرف at a local level internationally امریکہ سے اتنے congress people یعنی جو ان کے سیاستدان ہیں وہاں پہ democrats اور republicans دونوں کی طرف سے statements آ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ایک پارٹی جو اس طریقے سے جس نے پرفارم کیا جو لیڈ کر رہی تھی اس کے خلاف results کو اب موڑا جا رہا ہے خواجہ عاصف اور ریحانہ ڈار ریحانہ ڈار کی لیڈ تھی کوئی تیس ہزار ووٹس کی جب یہ process انہوں نے بند کیا اچھا میرے پاس اور بھی خبر آئی میرے بڑے دوست ہیں میڈیا کے اندر تو مجھے رات کو خبر آئی اور بڑی لمبی رات میں گزری نین پوری نہیں ہو سکی تو میرے پاس خبر آئی یہ چیز کی کہ جو ٹیلیویجن سٹیشنز ہیں ان کو رات کے کوئی تقریباً ساڑھے دس گیارہ ساڑھے گیارہ مجھے کے قریب strict instructions آنا شروع ہو گئے انہیں کہ جو party positions ہیں elections کے اندر ان کو دکھایا مت جایا اور یہ instructions آئیں یہی ہوا results آنا بند ہو گئے election commission of پاکستان نے تو اپنے آپ کو اتنی بری طریقے سے reveal کیا ہے ای سی پی نے اور ان کا جو یہ چیف election commissioner ہے یہ سب یعنی unbelievable کس مو سے قاضی فائز عیسی صبح کو اٹھے گا اپنے آپ کو دیکھے گا اپنی شکل کو یہ بغیرت آدمی ہے یہ سب سلمان راجہ یعنی کیا سمجھ کیا رہے ہو تم لوگ کون سی دنیا میں رہ رہے ہو یار اچھا خیر وہاں سے results آنا بند ہوئے رات کو ڈاکر یعنی manipulation process شروع ہوا لیکن جتنا ڈیلے کر لو جتنے یعنی fake results اب نکال دو یہ چیز تو اب نہیں رکھتی یہ ہاتھ سے جا چکی ہے پانی اب نیچے گزر چکا ہے نیچے سے یہ جو ٹچے لے کے آئے تھے تم شہباز شریف نواز شریف مریم نواز جو بھی ان کا کوئی مستقبل نہیں رہا سوائے ان بوٹوں کی بلبوتوں پہ جس کے اوپر یہ آئے تھے بیسکلی مگر اتنا یہ ایک revolution جس طریقے سے لوگوں نے اپنے آپ کو دکھایا اپنے آپ کو نکلے despite everything ڈر کے بغیر سلام ہے پاکستان پاکستان کو سلام ہے یہ جیت جس کو ہار میں تبدیل کیا جا رہا ہے یہ جیت آپ کی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ اگر چھین بھی لیں کچھ نہیں چھین سکتا ہے اب یہ یہ ڈاکے مارنے کی کوششیں بھی کر لیں جسٹیفائی بھی کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور دنیا نے وہ فیصلہ وہ آواز سن لی ہے اور وہ آواز مریم نواز شریف کی نہیں ہے نواز شریف کی بھی نہیں ہے وہ تو اپنا ایک وکٹری سپیچ دینے والے تھے اور وہاں سے بھاگ گئے وہ جب ریسلٹس آنا شروع ہوئے اور میں خیال سے ہی جو فولز پیرڈائز میں یہ لوگ رہ رہے تھے اور ان کے جو ابیٹرز ہیں گے وہ رہ رہے ہیں there is no paradise بڑی جنت نہیں ہے یہ دوزخ ہے یہ عوام کے ساتھ جو کیا ہے جو ہوا ہے پچھلے دو سال کے اندر یہ اس کا نتیجہ ہے اور ایک سٹینڈ ہے مستقبل کے لیے اور میں آج ایکشلی بہت ہوفل ہوں پاکستان کے لیے یہ ڈسپائیڈ یہ جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ملتان میں مہربانو قریشی کی لیڈ چل رہی تھی زین قریشی کی لیڈ چل رہی تھی ان کو ہرا دیا گیا اسی طریقے سے خواج عاصف کو جتا دیا گیا اسی طریقے سے اور حلقوں کے اندر بھی کہیں اور لیڈ تھی اور صبح کو اٹھ کے جی یہ فارم فارٹی سیون کے بنیاد کے اوپر جو ٹیلی فارم کے اوپر وہ بھی صحیح نہیں کیونکہ کس طریقے سے ٹیلی ہو سکتی ہے فارم فارٹی فائی انڈویجول آپ کو دکھا رہا ہے کہ بھائی دوسری طرف سے وہ لوگ جیت گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے تو میں آج کی صبح جمعہ کا دن ہے نو فروری میں تو بہت پوزیٹیو ہوں میں بہت ہوففل ہوں یعنی مجھے بہت امید نظر آ رہی ہے پاکستان میں پہلی بار کئی سالوں میں اور انشاءاللہ اس امید کو ہم آگے لے کے چلیں گے میں آپ کے ساتھ جوائن کرتا رہوں گا ایم سوری کہ بہت ہی کیروٹک قسم کی ایک رات گزری اپس ان ڈاؤنز والی مگر ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ہے اور یہ روشن صبح ایسا نہیں ہے کہ اس میں گرشتے بادل نہیں آئیں گے یا دوبارہ اندھیروں میں گھسیٹیں کوشش نہیں کی جائے گی عوام کو اور ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو ان فاکٹ یہ کوشش ابھی جاری ہے کہ ان کو دوبارہ گھسیٹا جائے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ ڈھائی سو ملین عوام جو ہے اس ملک کی جس کا نام ہے پاکستان اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان آج یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نئی قوت بن کے سامنے آئی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو اپنا سمجھا ہے اپنا مانا ہے اپنا دکھایا ہے ریپریزنٹیویٹی لی ہے لوگوں نے اس ٹھپا لگا کے اس ان پیپرز کے اوپر یہاں تک کے سینکڑوں سیمبلز یہ گئے چین لیا ہے بلہ چیننے کے باوجود بھی یہ لوگ فکس نہیں کر سکے یہ یہ تو حال ہے تمہارا یار اور اب تم پوسٹ فکسنگ کر رہے ہو میچ فکسنگ ریزلٹس آنے کے بعد تو کیا تمہاری عزت رہے گی کون مانے گا تم لوگ اب کوئی نہیں خیر یہ گفتگو ہماری جاری چلتی رہے گی آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا ڈو لائک سبسکرائب اور شیئر اللہ حافظ